بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَىٰ ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ متفقن علی رمایا تم میں سے کوئی شخص جنگل جا کے لکڑیاں کاتے پہاڑ پہ چڑھ کے لکڑیاں کاتے اور لکڑیاں کا بوجھ اپنی کمر پہ لا دے اور بازار میں لے جا کے اسے بیچے اور اس کی آمدن کھائے یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے پھر لوگوں کی مرضی اسے دیں یا نہ دیں یعنی رزق لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا اس کا اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے کھانے کی ترغیب دی ہے ہماری شریعت میں اپنے ہاتھ کی کمائی محنت مزدوری کی کمائی اس کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ نبی اللہ زکریہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کان نجارا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے فرمایا اللہ کے نبی زکریہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھائی تھے بڑھائی کا کام کرتے تھے جسے آج کل کارپینٹر کہا جاتا ہے لکڑیاں جوڑتے تھے اور اس سے کماتے تھے کتنے احتمام سے اللہ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کا قرآن میں تذکرہ کیا کتنے بڑے پیغمبر مگر کمانے کا ذریعہ کیا تھا لکڑیاں جوڑتے کچھ بھی چیزیں بناتے تھے بیچتے تھے اس سے جو کمائی آتی اس سے اپنا اور گھر والوں کا گزارہ کرتے تھے دعود علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا دعود علیہ السلام لا یأکلو الا من عملیدی کہ دعود علیہ السلام نہیں کھاتے تھے مگر صرف اپنے ہاتھ کی کمائی محنت کرتے تھے وہ بھی تو صحابہ کرام کی زندگی ہم دیکھتے ہیں کوئی تاجر تھا کوئی زمیدار تھا ان حضرات میں کوئی زمیدار تھے کوئی تاجر تھے یہ ان کا گزاروقات کوئی مزدوری کرتے تھے یہ جو آج کل بیکاری کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے معاشرے میں خاص طور پر نوجوان طبقے میں کہ جب تک پچیس لاکھ کی جوب نہیں ملے گی کام نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کو چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے گھن آتی ہے تو یہ بہت ہی بدترین حرکت ہے گھر میں والدین پہ بوجھ بن کے پڑے رہنا اور معاشرے پہ بوجھ بننا یا کبھی اس سے پیسے مانگنا کبھی اس سے پیسے مانگنا اور اس سے بھی معاملہ جگہ آگے بڑھتا ہے خواہشات پوری نہیں ہوتی اور جیب میں پیسے نہیں ہیں تو پھر چوریوں پر آ جاتا ہے اس سے بھی کام نہیں بنتا تو پھر بندوق پہ آ جاتا ہے لوگوں کو لوٹتا ہے کھولے عام سرے عام اور اس سے کماتا ہے اور زلط کی موت مرتا ہے پھر ایک دن ایسا آدمی بچتا نہیں ہے جتنے ڈاکو ہیں بل آخر ان کے حصے میں زلط کی موت ہوتی ہے اور یاد رکھو یہ جو چھینہ جھپٹی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اگر مار دیا کسی نے تو یہ تو میں مسئلہ بتاتا رہتا ہوں کہ یہ بڑا ثواب ہے ان کو جان سے مار دینا بشرتے کے اسلحہ بھی ہو اگر کوئی اسلحے کے زور سے آپ سے کوئی چیز چھین رہا ہے تو شریعت کا حکم کیا اس کو جان سے مار دو یہ ترغیب ہے شریعت میں اور جب جان سے مارا جائے گا تو اس کی جنازہ نہیں پڑا جائے گا کیونکہ بدترین موت مرا ہے بہت ہی گندی موت اس کو اٹھا گے گڑے میں پھیک دو سمجھ رہے ہیں نا اس پہ ترس نہیں کھانا چاہیے لوگ ڈاکووں پہ بھی ترس کھاتے ہیں اس پہ ترس کھانا ترحقیقت ان پہ ظلم ہے جن کی یہ جان لے چکا ہے اور جن کی مزید لے گا تو یہ on the spot ہے اس وقت قتل کر دیا اگر وہ بھاگ گیا پھر نہیں ہے پھر آپ کو اجازت نہیں ہے قتل کرنے کی پھر وہی ہے کہ یعنی موقع پر جو پکڑا گیا موقع پر تو یہ جو ہے ہاں اگر کوئی بار بار یہ زیادتی کر رہا ہے مسلسل قتل و غارت کر رہا ہے تو پھر اس کو بھی جان سے مارا جا سکتا ہے چاہے موقع پہ نہ بھی ہو اس کے پھر فقیہ حکامات ہیں ان کا بھی چونکہ موقع نہیں ہے وہ پھر کسی اور وقت ابھی جو موضوع ہے اصل جو میں وہ بات مکمل کرتا ہوں کہ انسان جب محنت نہیں کرتا تو یا تو بھیک مانگتا ہے یا چوری کرتا ہے یا ڈکیتیاں شروع کر دیتا ہے لوٹ مار شروع کر دیتا ہے ان تینوں چیزوں سے روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ترغیب دی تو یہ جو نوجوان طبقہ محنت سے جان چڑھاتا ہے آج کتنے لوگ بے روزگار ہیں نوجوان ان کو جب کہا جائے کہ بھائی آپ کو بے روزگاری کیسے ہے جاؤ یہ غریب طبقہ بھی تو کھاتا ہے نا کچھ نہ کچھ کر کے تو آپ بھی کچھ کر کے کھا لو تو اس کو شرم آتی ہے کہ ہم غریبوں والے کام نہیں کر سکتے ہم سبزی نہیں بیش سکتے ہم آلو نہیں بیش سکتے ہم پیاس ٹیمارٹر نہیں بیش سکتے ہم لکڑی کا کام نہیں کر سکتے ہم مسواک نہیں بیش سکتے ہم مسجد کے باہر چادر بچھا کے ٹوپیاں نہیں بیش سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ جو مسجد کے باہر مسواک اور ٹوپیاں بیش رہا ہے یہ خدا کی غسم کروڑ ہاں گناہ بہتر ہے اس بھیکاری سے جو ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوا ہے اس بھیکاری سے ہزار گناہ بہتر ہے تو اس میں عیب نہیں ہے اس لیے کہ قیامت کے دن ایک کروڑ پتی تاجر اور ایک مسواک بیچنے والا دونوں برابر ہوں گے کیونکہ یہ دنیا کی عزت زلت ہے جو قبر مرتے ہی ختم قبر میں جا کے پتا چلتا ہے کہ اس کا کھربوں کا کاروبار تھا یا یہ مسواک بیچتا تھا ہے بھئی قبر میں کسی مردے کو کھول کے دیکھیں تو دیکھنے سے پتا چلے گا کہ یہ حضرت جی کا بہت بڑا بزنس تھا یا یہ جامع مسجد کے باہر مسواک بیچتا تھا سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں سب کی لاش پہ ایک ہی جیسے جتنے کیڑے ہوتے ہیں تو آخرت میں یہ ہوگا یہ فرق ہوگا کہ یہ بھیک مانگتا تھا یا محنت کرتا تھا بھیکاری میں اور اس میں فرق ہوگا ایک کا مقام موچا ہوگا اور بھیکاری کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا حدیث میں آتا ہے ظلیل کیا نا اس نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے تو اس لیے نوجوان طبقے کو چاہیے کہ اگر آپ کو آپ کی مرضی کی جوب نہیں مل رہی تو سستی والی کر لو سمجھ رہے ہیں نا سستی والی کر لو پان گھٹکے کا خرچہ تو نکلی آئے گا نا ایک اسطلاح ہے نا آج کل ہمارے ایک دوست تھے ان کو جوا بھی نہیں مل رہی تلاش کر کر کے تھگ گئے کہتے ہیں کہ اب تو کرایا بھی مانگتا ہوں لوگوں سے بس کے سفر کے لیے ان کو عادت تھی بہت بڑی ملازمت کی سترسی ہزار روپے ایک زمانے میں پہلے پرانی بات ہے کمارے تھے تو اب ایک دم چھوڑ گئی تو اب سترسی ہزار تو ملنی رہے تھے ان کو کہیں دس پندرہ ہزار پہ آ گئے تھے وہ تو میں نے سمجھایا کر لو بھائی کہہ رہے ہیں نہیں بھائی یہ اب اتنے پیسہ دیکھا ہے اب یہ کیسے کروں میں چھوٹی موٹی ایک دن کائے نے لگے کہ اب تو کرایا بھی کبھی کسی بھائی سے مانگتا ہوں کبھی کسی بہن سے مانگتا ہوں کبھی والدہ سے کبھی اببہ سے بس کا کرایا سگرٹ پیتے تھے وہ کہہ رہے ہیں سگرٹ کے بھی پیسے بڑے پریشان بل آخر پھر ان کو کہیں دس پندرہ کی جاب ملی مجھے ملے کہنے لگے پان گھٹکیا کا خرشہ کم از کم نکل آیا ہے تو چلو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے تو رک گئے نا اس میں عیب نہیں ہیں کوئی کرتا ہے بولتا ہے اللہ کا شکر ہے محنت کر کے کماتے ہیں اور کوئی کہے کہ یہ تو گھٹیا کام ہے بولو زکریہ علیہ السلام سے زیادہ معزز کوئی ہو سکتا ہے جب وہ بڑے ہی کا کام کرتے تھے صرف اس لیے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے بھائی اللہ کسی کو زیادہ اچھے کاروبار دلا دیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کس نے اچھا بزنس کرنا ہے کس نے کم یہ رزق بانٹنا یہ کس کی ذمہ داری ہے دل تو سبی کا کرتا ہے ملٹی نیشنل کمپنی وہ ہماری ذاتی دل تو سب کا یہ کرتا ہے لیکن ہر ایک اس میں کامیاب نہیں ہوتا اللہ فرماتے ہیں یہ فیصلے ہم کرتے ہیں اور یہ وقتی فیصلے ہیں دنیا کے تو اس میں جس کو رزق کا جو ذریعہ مل جائے اس پہ سبر کریں اس پہ سبر کریں تو اس لیے ہاتھ کی کمائی اپنے ہاتھ سے کمانا اس کی شریعت میں تاقید ہے اور مانگتے نہ پھیریں لوگوں سے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق اطاف فرمائے سبحانہ اللہ و بھی حمدی کے نشہدو اللہ علیہ و بھی